اسلام علیکم فرینڈز آج آپ کے لیے میں بہت ہی سپر ڈیلیشیس اور آل ٹائم فیوریٹ جو ریسیپی لائیں ہوں وہ ہے آلو قیمے کی ریسیپی سب کو بہت پسند ہوتا ہے اور بہت اچھی طریقے سے بن جاتا ہے آسانی سے بن جاتا ہے تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اس کو بالکل مسٹ نہیں کرنا ہے چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں اس میں میں نے قیمہ لیا ہے سات سو پچاس گرام آئل لیا ہے ون فورٹ کپ انیان دولی ہے میں نے اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ لیا ہے اور اسی طریقے سے نمک مرچ حلدی اور دھنیا بھی لیا ہے اس میں سب سے پہلے جو میں نے کیا ہے وہ آئل گرم کیا ہے ون فورٹ کپ جب یہ گرم ہو جائے گا اس میں دو میڈیم سائز کی پیاز جو ہے وہ سلائس کر کے میں نے ڈال دی ہیں اس کو تھوڑا سا سوتے کریں گے اور اس میں ہم اپنا منس بیف یعنی کے قیمہ ایٹ کر دیں گے منس ہمیشہ اچھی کالیٹی کے لیجئے گا اور زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے فریش لے کے یوز کیجئے گا اب میں نے اس کے اندر دو ٹی سپون جو ہے وہ جنجر گارلک پیسٹ ڈال دیا ہے اس کے اندر تھوڑے سے میں ہول گرم مسالر ڈال رہی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ ڈالیں نہیں چاہیں تو اس کو اومٹ بھی کر سکتے اس میں تھوڑی سی کالی مرچی تھی لونگ تھی اور بڑی لائچی اس کے بعد میں نے اس میں حلدی ڈالی ہے ہاف ٹی سپون اس میں حلدی ڈالنا ہے دھنیا پاودر اس میں ون ٹی سپون ڈالے گا آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے پھر اس سے جو ہے وہ آئل جو ہے وہ دب جاتا ہے ایک طریقے سے نمک ڈالیں گے آپ چلی پاودر ڈالیں گے نمک اور چلی پاودر آپ اپنے جو ہے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے اب اس کو ہم جو ہے پکانے تھوڑا سا پکائیں گے اور اس میں دو ٹومیٹو چاپ کر کے ڈالیں گے اور جو ہے اس کو مکس کریں گے اس کے اندر ہم اس سٹیج پہ تھوڑا پانی بھی ایٹ کریں گے تاکہ قیمہ ویسے تو قیمہ بہت جلدی گل جاتا ہے مٹن کا ہو بیف کا ہو چکن کا ہو اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور اگر آپ نہیں بھی ڈالنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا انشاءاللہ قیمہ ٹینڈر ہو جائے گا اس کو کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے اس کے بعد ہم اس کے جب دیکھتے ہیں کہ جی اس کے اندر جو ہے قیمہ اچھی طریقے سے پک رہا ہے ٹومیٹو سٹینڈر ہو چکے اس سٹیج پہ میں نے دو بڑے آلو لیے تھے ان کے کیوبز کاٹ لیے ہیں میں نے ریٹ آلو جو ہے وہ یوز کیے ہیں وہ ان کے کیوبز کر کے وہ ڈال دیا اور اب اس کو ہم پکائیں گے تھوڑی دیر بھونیں گے اس کو اچھی طریقے سے اچھا ہے اس میں دو ٹیبل سپون گھی ضرور ڈالیے گا آپ کو یہ جو ٹپ ہے یہ بہت پسند آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ بکیس کھی کا فلیور بہت اچھا آتا ہے ان کھی جب ہم تیل یوز کر سکتے تو وائی نوت کھی تو لائک یہ میں نے کھی اس میں دو چمچے ڈال دیا ہے انڈ میں جو ہے بکیس پیاز اور دھنیاں اگر ذرا سا بھی زیادہ ہو جائے آلو غیمے کے اندر تو وہ اس کا جو سارا روغن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس سٹیج پہ آپ نے اس میں جو ہے وہ کھی لازمی ڈالنا ہے آپ ایک دفعہ ڈال کے ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اب اس کو ہم تھوڑا بھونیں گے مکس کریں گے اس کے اندر اب ہم نے کوئی اور ایسے مسائلیں نہیں ڈالنے ہم نے اس کو گارنش کرنا ہوگا بس جب یہ پک جائے گا تو ہم نے اس کے پوٹیٹوز کو بہت اچھی طریقے سے ٹینڈر کرنا ہے کیونکہ اگر کچھے رہ جائیں آلو تو پھر سب کہتے ہیں یار کیسا آلو قیمہ بنایا ہے کچھے کچھے آلو ہیں اس کے اندر تو تو دیکھیں آپ آلو گلے ہوئے ہیں تو سائز ان کا چھوٹا ہے اس جیسے یہ آلو پراپر گل گئے ہیں اچھا اب آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ کہیں آپ کے آلو میٹھے تو نہیں ہیں تو کبھی کبھی سفید آلو جو ہوتے ہیں وہ میٹھے آتے ہیں تو میں لال آلو یوز کرتی ہوں جو ریڈ والے جو ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں کتنا اچھا سا روغن اس کے اوپر آ گیا ہے میں نے ہول چلیز اس کے اندر ڈالی ہیں آپ لوگ سلائس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہم ڈالیں گے اس کو بھی تھوڑا سا ہم ٹائم دیں گے تاکہ اس کا فلیور اور اس کا اروما جو ہے وہ ہماری ڈش میں ابزوب ہو جائے اچھی طریقے سے بہت مزے کا آلو قیمہ اگر آلو قیمہ میں روغن اوپر نہیں آئے تو آلو قیمہ بہت بے رونک سا لگتا ہے اس میں رونک نہیں آتی آپ دیکھیں اس میں میں نے گارنش کیا اس کو ہر دھنیے سے آپ اس کو چپاتی کے ساتھ تندول کی نان کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے انجوائی کر سکتے ہیں چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت اچھا بنا ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا مجھے فیڈ بیک دیکھنی اپنا بہت خیال رکھنا سٹے پوزیٹیو سٹے ٹینڈ